آپ انڈیویڈیل پائیٹی پرسنل پائیٹی بہت عالی کردار بہت عالی تقوی بہت زاہد بہت عابد سب کچھ ہے لیکن اس نظام کا حصہ ہے جو نظام باطل ہے آپ کس کی گواہی دے رہے ہیں وَمَلَّمْ يَاكُرُمْ بِمَا عَنْزَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازمی کی ہے وہی تو کافر ہیں جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں وَمَلَّمْ يَاكُرِمْ بِمَا عَنْزَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناحنجار ہیں فاسق ہیں غدار ہیں باغی ہیں سرکش یہ تین فترے ہیں مفتی عاظم کے مفتی عاظم کون ہے اللہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اللہ کے لیے یفتیکو یستفتونک اے نبی آپ سے فتوہ مانگ رہے ہیں قلالہ کے بارے میں قل اللہ یفتیکو کہہ رہے ہیں اللہ فتوہ دیتا ہے لو تو مفتی عاظم کون ہے یہ سارے دنیا کے مفتی مل کر بھی اگر مفتی بن جائے تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے اللہ کا فتوہ یہ ہے جو اللہ کی اتاری ہو شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے وہی تو ظالم ہے وہی تو مشرک ہے وہی تو فاسد ہے وہی تو سرکش اور یہ تین فتوے ایک رکو میں آئے ہیں سورہ مائدہ کا رکو نمبر ساتھ تو یہ شہادت جو ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا ٹھیک ہے کہہ دی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد ورسول اللہ اب تمہیں معلوم نہیں ہے شہادت گاہ میں آگئے ہو اور شہادت سے مراد تمہارے قول سے اللہ اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے تمہارے عمل سے اللہ کی اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے اور الفرادی ہی نہیں اسٹماعی سطح پر اللہ کے دین کو قائم کر کے گواہی دو دنیا کے سامنے دیکھو یہ ہے اللہ کا دین آو